سوال یہ ہے کہ حضرت علی کو علی مولا یا مولا کہنا کیسا؟ برائی مرمانی جواب ارشاد فرماتی جئے جی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کو مولا کہنا بالکل جائز ہے اور اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح سری الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کئی حدیثوں کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے تو ظاہر ہے کہ جب ایک جس جائز ہے تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اطلاق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کسی مقام پر تشریف فرما تھے تو ایک شخص یہ تشریف لے کر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں مخاطب کیا یوں پکارا کہ یا مولایا اے میرے مولا تو پوچھا گیا وہاں جو افراد موجود تھے تابعین وگرہ کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذبان وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یا مولایا یعنی اے میرے مولا جیسے ہم کہتے ہیں مولا علی ایسے کہ کہ انہوں نے پکارا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو مولا کے بہت سارے معنی آتے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ مددگار کے بھی ہیں تو اس معنی کے لحاظ سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے امام صاحب کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک داڑی والا ہوتا ہے تو اس کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں تو مولا علی اور مولانا کا معنی ایک ہی ہے یعنی آپ مولانا کہیں یا مولا یا کہیں یا مولا علی کہیں یہ سارے کے سارے مولا سے ہی نکلے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے یہ مولا مقرر کیے گئے یعنی انبیاء اکرام علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کے آپ مولا ہیں وہ مختلف معنی کے اعتبار سے ہیں تو مددگار کے اعتبار سے مولا کا ایک معنی یہ مددگار ہوتا ہے اس اعتبار سے بھی کوئی مسئلہ نہیں اس پر بھی قرآن کی بہت ساری آیات موجود ہیں سورة التحرین کی چوتھی آیت اس میں یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مولا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا سے مراد وہ حقیقی مولا مددگار آقا یہ سب چیز اللہ کے لیے وَجِبْرِيلُ 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 جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں اور نیک مومن اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دین کی مدد کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہر ایک کے اوپر مولا کا اطلاق کیا گیا ہے تو یعنی کہا گیا ہے مومنین کو بھی مولا کہا گیا نبی جبریلِ امین علیہ السلام کو بھی مولا کہا گیا اس کے علاوہ خود اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی مولا کا لفظ ہے تو مولا کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل میں بہت سے لوگوں کو اس طرح کے اشکالات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال ایک مرتبہ ہو گیا ہے تو وہ اب کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تو ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے نام ہیں کہ جو اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا کیے ہیں اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصیر نام عطا کیے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ مشہور عاشق کے رسول ہیں انہوں نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے اور اس میں اسی سے زیادہ وہ نام ذکر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے بھی نام ہیں اور وہی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئے ہیں رعوف و رحیم کون نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشہور و معروف نام ہیں یہی نام سورة التوبہ کی آخری سے پہلی والی آئیت سیکنڈ لسٹ آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ کہ تحقیق تمہارے پاس ایک عظیم و شان رسول تمہارے درمیان میں سے تشریف لے کر آئے جن پر تمہارا تکلیف میں گران گزرتا ہے تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں اور مومینوں پر رعوف و رحیم ہیں بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے شفقت فرمانے والے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر رعوف و رحیم فرمایا گیا حضور علیہ السلام کے نام میں العزیز ذکر کیا العزیز ذکر کیا گیا اور بہت سارے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے لئے ذکر کیے گئے اللہ نے اپنے لئے اشارت فرمایا انہو ہوا سمیع البصیر اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے لیکن خود بندوں کے لئے فرماتا ہے کہ فجعلناہ سمیع بصیرا کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی اپنے بندوں کو بھی ارشاد فرما رہا ہے تو وہ معنی بلکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا وہ اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہے وہ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج اللہ کی دی ہوئی سمات کی قوت سے سنتے ہیں دیکھنے کی قوت سے دیکھتے ہیں تو اسی طرح جو مولا کا لفظ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جب بولا جائے گا تو وہ حقیقی مولا ہے وہ آقا ہے وہ حقیقی مددگار ہے اسی کی اصل مدد ہے اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے بولیں گے سردار کے معنی میں بولیں گے یا مددگار کے معنی میں بولیں گے تو اس میں مددگار کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مدد فرمانے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرمانے والے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا ہی کہا جائے گا آپ مولای کائنات ہیں مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ ہیں احادیث کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہنے کا بلکل واضح جواز موجود ہے بلکہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا طریقے کار رہا ہے اور قرآن کی آیات سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا اگر مددگار کے معنی میں بھی ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے